موسیقی اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنمہ کمر زمان کائرہ کے بیٹے اسامہ کمر اور ان کے دوست حمزہ بٹ کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی اسامہ کمر اور حمزہ بٹ کی نماز جنازہ لالا موسیقی میں آدھا کی گئی جس میں سابق صدر آصف علی زرداری چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گورنر پنجاب چودری محمد سرور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید یوسف رزا گلانی وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ اور راجہ پرویز اشرف سمیت بڑی تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی آصف علی زرداری اور فضل الرحمان نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے صدر آصف زرداری اور جے یو آئی ایف کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے دمیان گزشتہ رات ملاقات ہوئی جس میں حکومت مقالف تحریک پر تبادل خیال کیا گیا جبکہ اس موقع پر آئی ایم ایف اور دیگر قومی مسائل پر بھی بات چیت کی گئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرانے کی تیاری کر لی آئیل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گیس کے نرکوں میں دو سو پیدیس سیسر تک اضافے کی سفارش کر دی گیس عارفین پر اضافی ایک سو پچھتر ارب روپے کا بولج پڑے گا پیپلز پارٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا آشری رحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے اقدامات سے احتجاج کو ہوا دے رہی ہے فیصلے سے عوام پر ایک سو پچھتر ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا ڈالر کے روپے پر تابر توڑ حملے ایک ہفتے کے دوران قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی روپے کی بے قدری نے سٹاک مارکٹ کو بھی ڈھیر کر دیا تیس ہفتوں کی بدترین گراویٹ رکارڈ کی گئی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈوبتے ہوئی معیشت قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے قیمتوں میں ہوش اربع اضافے کے بعد عوام کیسے زندہ رہے گی گیس کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاؤز لسٹ جاری کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی بریت کے خلاف نیپ کی اپیل پر سماعت 21 مئی کو ہوگی عدالت عدلیہ کا دو رکنی بینچ 21 مئی کو نیپ کی اپیل پر سماعت کرے گا غلط انجیکشن لگنے کے باعث پولیس جہاں بحق ہونے والی کم سن نشوہ کے کیس کا چالان عدالت میں تاحال پیش نہ کر سکی عدالت نے پولیس کو 25 مئی تک چالان جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور سیاہوں کے لیے اچھی خبر وزارت پوسٹل سرویسز نے سرکاری ریسٹ ہاؤسز عوام کے لیے کھول دیے وفاقی وزیر مراد سعید کی ہدایت پر ریسٹ ہاؤسز سے متعلق بازابطہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا امید ٹی وی سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.umitv.tv